موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فضلیت رمضان کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان ویس اسحاق ناظرین دین اسلام کے کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو توبو ایلاللہی توبتن نسوہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے لوٹو اپنے رب کی طرف توبہ کرو اپنے رب کی طرف ناظرین مسلمان جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مرنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے چاہے وہ اپنے گناہوں سے زمین بھر دیں یا آسمان بھر دیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ماف کرنے والے ہیں ناظرین اس حوالے سے بات کریں گے اور رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں یا توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں کھوڑ رکھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر ہر رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بال ہیں تو ناظرین بنو قلب کی قبیلے کی جو بکریوں تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان اتنی بڑی تعداد میں بکر ہیں جب وہ لوگ اس قبیلے کے لوگ اپنی بکریوں کو کھولا کرتے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی جو عبادی تھی وہ بکریوں سے بھر جائے کرتی تھی ناظرین عربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ مقفرت کی فحصہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کی ان راتوں میں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں مفتی محمد زائر اسلام اسلام علیکم نبی علیہ السلام نے مفتی صاحب ارشاد فرمایا ہے کہ بنو قلب کی جتنی بکریوں ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں کرتے ہیں جو کہ یقیناً عربوں لوگ بنتے ہیں کیا فضیلت رمضان المبارک میں تقوی حاصل کرنے کی اور توبہ کرنے کی اور کس کی توبہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں اس ماہ مقدس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست عنوان ہے آج کا ہمارا پہلے تو میں ایک غلط فہمی کا اضالت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہتے ہیں کہ ہر سہری کے وقت بھی لاکھوں کی مغفرت ہوگی ہر افتاری کے وقت بھی لاکھوں کرونوں لوگوں کی مغفرت ہوتے ہیں تو ہماری بھی ہو جائے گی یقینا ہوتی ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اس وقت تک کوئی بھی گناہ معاف نہیں ہوتا جس وقت تک بندہ اپنے سچے دل کے ساتھ رب کو یاد کر کے حقوق اللہ کی غلطیوں پر توبہ نہ کرے اور حقوق العباد کے جو معاملات ہیں ان کا اضالہ نہ کر لیں اس وقت تک مغفرت نہیں ہو سکتی توبہ قبول نہیں ہے توبہ قبول نہیں ہے یہ آپ انتہائی اہم بات بتا رہے ہیں کیونکہ ہم سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ جی دو آنسو بہا لیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے یقین اللہ کی ذات معاف کرنے والی مگر حقوق دینے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہی بات لوگوں میں یہ مشہور ہے کہتا ہے رمضان آگیا جی اپنے مغفرت کروا لیں اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے اس پر تو یہ بات بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے میں نے کل ہی ایک میسی دیکھا اس پر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی زندگی کی جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہیں تو آپ ابھی چار لکھات نماز پڑھ لیں اس کے بعد جینا دعا کریں آپ کی زندگی کے جتنی بھی نمازیں تمام معاف ہو جائیں گی اسی بارے سے میں سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ حقوق اللہ بات کے معاملے میں تو سمجھ بناتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق دینا ہے آپ نے توبہ کر لی تو آپ نے اس کا حق تب بھی دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کرز اور حق تو اللہ تعالیٰ نے شہید کا معافی نہیں کیا مگر ہم میں سے اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے وہ پہلے نمازی نہیں تھا تو کیا اب اس کو توبہ کے بعد ساری نمازیں پڑھنی چاہیے یا آنسوں کے تو فیر اللہ نے نمازیں بھی معاف کر دی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اگر ایسا ہو تو قضاء عمری کا تصوری نہیں ہونا چاہیے دابل قضاء عمری بھی رکھی گئی ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی نمازیں نہیں پڑھیں اب اس نے توبہ کیے توبہ کر لی میرے رب کی توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ہر وقت کھلے ہیں ہر ادارے کا ہر سکول کا ہر جگہ کے قانون ہے کہ جی اس وقت آنے اس وقت نہیں آنا فلان ٹیم پہ آنا فلان ٹیم پہ نہیں آنا لیکن میرے رب کا ایک ایسا قانون ہے میرے رب فرماتے زندگی کے جس حصے میں چاہو دن کے جس حصے میں چاہو رات کو آو دن کو آو دوپیر کو شام کو جب بھی آو تم رب کی بارگاہ میں آجاؤ میں اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور رہی یہ بات کہ جی توبہ کر کے بکیہ نمازوں کا معاف ہو جانا یہ چار رکعتیں پڑھ کے وہ کہے کہ پچاس سالہ جو زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے نماز فرض این ہے فرض این توبہ کے بعد بھی پڑھنی ہے توبہ کے بعد بھی آپ نے جو بکیہ دین ہیں ان کی تو نمازیں پڑھنی پڑھنی ہیں جو پہلے آپ نے نہیں پڑھی ان کو قضائے عمری کے انداز میں پڑھیں قضائے عمری کا طریقہ کیا ہے قضائے عمری کا طریقہ اگر یہ سادہ سب الکل سیمپل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے بندہ یہ شمار کرے کہ کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں نے دس سال نمازیں نہیں پڑھیں آپ ہر سال کے دن کونٹ کریں کتنے دن بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حساب سے کسی ایک نماز کا وہ شمار کر لے وہ بولے کہ جی زہر کی نماز میں نے مثال کے طور پر ایک سال پورا نہیں پڑھی ٹھیک ہے ویسے جو اس نے فجر بھی نہیں پڑھی اثر بھی مغرب بھی اشاء بھی نہیں پڑھی ایک ایک نماز کو کرے پہلے ایک نماز کو سوچے کہ میں نے زہر کی نماز نہیں پڑھی تو میرے دن میرے ذمہ میں تین سو پینسٹھ نمازیں ہیں تو جس طرح زہر کی تین سو پینسٹھ نماز ہیں اس کے ذمہ میں اسی تراثر کی مغرب کی اشاء کی اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی وقتی نماز پڑھنے آتا ہے مثال کے طور پر زہر کی نماز پڑھنے آیا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ زہر کی نماز پڑھ لے زہر کی نماز کے بعد جو ہے اپنی وہ قضاء عمری کی نماز پڑھ لے اگر اس سے پہلے بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کضاء عمری نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی نماز کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تین وقت ایسے ہیں صلاح صد و عقات اللہ یسی و فیہ صلات تین وقت ایسے جن میں نماز صحیح نہیں ہے فجر کی نماز کے فوری بعد یعنی کسی قسم کا نوافل کسی قسم کی نماز نہیں پڑھنی بیس منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح زیوال کا وقت ہو گیا اور اسی طرح اثر کی نماز کے بعد جب آپ نے اپنی اثر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کسی قسم کی دوسرے نماز نہیں پڑھ سکتے قضاء عمری میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ مکمل نماز ہوتی ہیں یا پھر فرض ہوتی ہیں جی اس میں بہت زبردست بات کی آپ نے ضرورت کے مطابق اس میں صرف اور صرف جس طرح قضاء کرتے ہیں ہم صرف فرضوں کی قضاء کرتے ہیں جو قضاء عمری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے فرضوں کی وہ کریں باقی سنتیں معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ قضاء کا معاملہ آ جاتا ہے اس ماہ مقدس میں اللہ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں چاند اشخاص ایسے ہیں جن کے اللہ تعالی توبہ قبول نہیں کرتا ان میں سب سے پہلے شخص وہ ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی دوسرے نمبر پہ متقبر زانی زانی کی بھی نہیں اور ظالم ظلمن ٹیکس لینے والا اس کے بعد لوگوں کے حق مارنے والا شراب کا عادی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی توبہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی قبول نہیں ہوتی علاقہ لاکھوں کی قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے مغفرت ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کی پھر بھی مغفرت یہ کیا کریں گے یہ ایسا کریں گے رب کے قرآن پر عمل کریں گے جب یہ بندے توبہ کرے گے توبہ نسوہ قرآن نے کہا توبہ نسوہ توبہ نسوہ کس کو کہتے ہیں ایسی توبہ کہ جس طرح جانور یا بکری یا بینس کے تنوں کا دودھ نکل ہوا دوبارہ نہیں جا سکتا اسی طریقے سے بندے گے کہ مولا میں نے آج سچے دل سے توبہ کی ہے کبھی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا گنات چھوڑ دینا گنات چھوڑ دینا توبہ زانی ہے زنا چھوڑ دے شراب پی رہے شراب پینا چھوڑ دے تب توبہ قبول ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شراب بھی رہے اور نیکی بھی رہے تو توبہ قبول نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے لیکن اللہ نے پھر اس کی شان بھی بیان کی ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا پھر حضور علیہ السلام نے بھی ایک بخشش کا پروانہ عطا فرمایا حضور نے فرمایا کہ توبہ کرو رب کی بارگاہ میں جاؤ وہ رب تمہارا منتصیر ہے حضور نے فرما جب تم سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے آ جاؤ گے تم ایسے پاک ہو جائے گے جیسے کہ تم نے کبھی گناہ کی یہی نہیں ہے توبہ کی شرط جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دیا جائے اگر مثال کا طور پر ایک شرابی ہے توبہ کی شراب چھوڑ دی ایک سار تک شراب نہیں پی اس کے بعد اس نے حضرت دوبارہ شراب پینا شروع کر دی تو کیسے کی توبہ ٹوڑی آئے گی توبہ تو خود بخود ٹوڑ جائے گی وہ گناہ دار ہوگا ڈبل دو جرم ہو جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا جھوٹے آسو باہیں جھوٹے سجدہ میں پڑ گیا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور پھر دوبارہ وہ گناہ ہمیں لگ گیا اب تو یہ ڈبل مجرم بن گیا لیکن پھر بھی چاہے توبہ کر سکتا ہے توبہ ہوتی ایک دفعہ ہے ٹھیک ہے نا اگر انسان ہے انسان سے خطا ہو جاتی ہے توبہ ایک دفعہ ہوتی ہے ایک دفعہ کر لیں جو بار بار بندہ جائے نا عادت بنا لے تو اس کی تو دوبار پر بھی کوئی اس کی بات بھی بھی تضاد آ گیا اب وہ تو جھوٹوں میں شمار ہو گیا توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ بندہ اس نوبت پر آتے نہیں ہے لیکن دین اسلام میں تو مرتے دم تک بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے گناہ ہو ویسے ہی توبہ کر لو جی وہ یہ ہے کہ ایک گناہ سے توبہ کی گناہ تو الگ لگ گیا نا اب مثال کے طور پر ایک شخص پہلے شراب ہی تھا اس نے توبہ کر لے شراب نہیں پیوں گا اب اس کے بعد دوسرے گناہوں میں لگ گیا تو وہ شراب والی توبہ اس پر تو کافی نہیں ہوگی اس کے لئے علاقصہ ہی کرنا پڑے گی توبہ اسی طرح کوئی ظلم کرتا ہے کسی پر اس نے توبہ کی آج کے بعد ظلم نہیں کروں گا یا تو اس نے مطلقا یہ کہا کہ مولا کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا تو جب اس نے تمام گناہوں کی توبہ کر لی تو وہ توبہ سب پھلی کافی ہے مرنے سے پہلے پہلے اگر ایک لمحہ بھی اس کو مل گیا اس نے توبہ کر لے تو اللہ پھر بھی اس کو قبول فرماتا ہے احضرت نمازیں تو اس کی بھی نہیں ہوئی نا نمازیں اس کی نہیں ہوئی لیکن پتہ کیا ہوا اس کو وقت ہی نہیں ملا اب جب اس نے توبہ کی اور مر گیا اب میں آپ کو یہیں پر ایک ایسے صحابی کی بات بتاؤں کہ جس نے زندگی میں نماز پڑھی نہیں ہے بغیر نماز کے جنت میں جلا گیا صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں آئے اس سے پہلے تو وہ مسلمان ہی نہیں تھے آئے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے ہی آئے جنگ میں آئے جنگ میں آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب اسلام قبول کر لے تو اسلام تو تمہاری جوانیہ مانگتا ہے اسلام تمہارا مال مانگتا ہے اسلام تمہاری قربانی مانگتا ہے اسلام تمہارا وقت مانگتا ہے اس نے کہا میں حاضر ہوں لبائی کا یا رسول اللہ اس نے کہا میں حاضر ہوں میں سب کچھ قربان کروں گا اس نظریہ کے ساتھ جب آیا جنگ کے اندر وہ لڑنے کے لئے کہ در مصطفیٰ پہ آ گیا ہوں تو اب جان چلے جائے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے وہ آیا لڑتا رہتا ہے اسلام کی قرآن کی خطر محمد مصطفیٰ کی محبت کی خطر وہ شہید ہو گیا اب حضور نے فرمایا جس کسی نے جنتی کو دیکھ رہا وہ اس کو دیکھ لے آپ نے پوچھا کہ اس نے نمازیں نہیں پڑی کچھ بھی نہیں پڑا کوئی نیک عمل نہیں حضور نے فرمایا اس نے اسلام قبول کیا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو یہ صحابی بن گیا اور اسلام کی خاطر اس نے جان کو قربان کیا تو غازی بن گیا جب یہ غازی بن گیا تو شہید بن گیا جب در مصطفیٰ پہ آ گیا تو یہ جنت کے مالک بن گیا سبحان اللہ مطلب زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے اچھا ایک اور چیزیں بتائیے گا کیونکہ کچھ علماء اس میں بھی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ موت کے وقت کون سے ایسا وقت ہے کیونکہ موت تو کئی لوگ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دوسری دنیا کی چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں تو اس میں کریٹیریا کا ہے مصطفیٰ لیتر کون سے ایسا وقت ہے تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اور جب انسان یہ بھی آتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں کے درمیان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور کئی مرتبہ نہیں بھی کرتے ہیں اس کا ایکزیٹلی کریٹیریا کہہ لوگوں کی کنیوشن ہے اس معاملے میں دیکھیں حضور کی حدیث سے باقی ہے حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی وہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کا خاتم ایمان بن نہیں ہوتا اب خاتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے آخری منزلیں چل لی ہوتی ہیں آخری لمحات چل لی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں آسمان کے اوپر کی طرف ہوتی ہیں تو اس وقت وہ اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا موت کا وقت قریب آگئے اس وقت میں اگر اس شخص کی زباہ پر کل میں محمد جاری ہو جائے اور وہ یہ کہہ شہدو اللہ الا اللہ و شہدونا محمد الرسول اللہ وہ یہ کہہ دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے خاتمہ بالخیر خاتمہ بالحیمان اب وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرمانی ہے جس کا آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو یہ تو حدیث بھی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں چلا گیا اس کو تلقین کرائی جائے ہم جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ وہ اوپر والے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑے کلمہ پڑے اور وہ جو سخت بندہ ہوگا جس سے اللہ نراز ہے تو موت کے باوجود بھی اس کی زباہ پر کبھی جاری نہیں ہو سکتا لیکن جو اللہ کا پیارہ ہوگا وہ بستر مرگ پر ہوگا تو بھی نبی علیہ السلام پر درود بھی پڑھ رہا ہوگا اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا یا ایت والنفس المطمئنہ اس کی یہ شان ہے اور وہ جو آنے ورہ فرشتہ ہوگا وہ بھی یہ بشارہ دے رہا ہوگا پریشان نہ ہو ایت والنفس المطمئنہ ارجی الاربی رادیت مردی تو اپنے رب کے طرف لوڑ تیرا رب تو اس سے راضی ہے اور تجھے بھی راضی کرے گا اور پھر یہ بھی بشارہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اس کے لئے تو امتحان کا وہ ایسا ایک عظیم وقت ہوتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جا اس کے بعد سیدھے میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ موت جو ہے نا موت کے آنے سے پہلے پہلے ہیں جس طرح کہ ہم پہلے بھی عرض کر رہے ہیں کہ توبہ بڑی ضروری چیز ہے انسان کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں گرگرانا چاہیے دعا مانگنے جائے مولا اگر آج کے دن میں حقوق اللہ میں کوئی غلطی ہوئے تو وہ بھی معاف فرما دے حقوق اللہ یہ بات کے کوئی معاملہ کیسے تلقلہ میں ہو گئے جھگڑا ہو گیا معاملہ خراب ہو گیا تو بندوں کے بعد جا کے معافی مانگ لیں معافی مانگنے میں عزت کام نہیں ہوتی حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کس کے بعد چلا گیا جھگر آج ہی کر کے معافی مانگ کے آ جائے اگر اس کی عزت میں کبھی کمی واقع ہو جائے تو قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کو آگے پکڑ لیں مفتی صاحب یہ بتائے گا مختصر الفاظ میں کا توبہ کا طریقہ کیا ہے دیکھیں توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے باوضو ہو باوضو ہو کر اچھے کپڑے پہن کے صاف سترہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئے نماز پڑھے صلاةِ توبہ کے نام کی دو رکعاتیں نیت یہ کریں نیت کا تمہیں نماز کی نماز پر تو نماز صلی اللہ تبارک وطالہ دو رکعات نماز صلاةِ توبہ مطرف قابی شریف کے بند کہے اللہ پاکی اللہ اکبر اور جب وہ اللہ اکبر کہے کہ ہاتھوں کو باندھ لے گا تو اسی طریقے کے ساتھ جس طرح ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھے گا قیرات کرے گا اس کے بعد جا سلام پڑھے گا اسلام کے بعد پھر وہ بیرچے استغفار پڑھنے اور سجدے میں چلا جا اور وہاں جا کر یہ کہ کہ الہی پوری دنیا کو چھوڑ کے میں آگیا ہوں اور میں پورے کناہوں کو چھوڑ کر آگیا ہوں تیرے ایک ہی خالق کے در پہ آگیا ہوں تیری چوکھٹ پہ آگیا ہوں مولا آپ اس وقت تک سر کو نہیں اٹھانگا جب تک کہ تم میرے معاف نہیں فرمائے گا آنسو جتنے بہا سکتے ہیں بہا لے آنسو نکالے آنسو بہا کے گر گرا کر رب کو پکارے اللہ میں اقبال نے فرمایا کہ ایک سجدہ جس سے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے بھائی یہیں پہلا میں نے بات ہی ختم کر دی فرمایا ایک ہی سجدہ کرو سچی توبہ والا پھر دیکھنا کہ رب العالمین تمہارا استقبال کیسے کہتا ہے تم برکرم کیسے فرماتا ہے سبحانہ ناظرین یقیناً رمضان الوارد کا مہینہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آگے جو ہمارے آنے والی زندگی اس کو نیکی اور پریدکاری میں گزارے ہیں ناظرین پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے چند اشار جو اس آج کے موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں یاد اس پیش کر رہے ہیں ہواں ہرس والا دل بدل دے ہواں ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں توبہ دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے کرم فرما خدایا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رسہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو تیرا سام نہ ہو روز مہشر جو تیرا سام نہ ہو روز مہشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے ہواں ہرس والا دل بدل دے میرا افلت میں جوا دل بدل دے اس لیے کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عویز صاحب کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل اللہ حافظ